How was your election result night? یہ لوگ ملابوس ہیں یہ ابھی میرا خیال ہے تقیباً چار بجے کے قریب چار بجے کے بعد آپ کو ایک بمبارٹ مٹھائے گی سکرینوں پہ ہر پارٹی اعتراض کر رہی ہوگی ہر امیدوار اعتراض کر رہا ہوگا کئی لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوگے اعتجاج کر رہے ہوں گے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بخار نظر آئے گا اور کل جو ہوگا پھر گورنمنٹ سازی شروع ہو جائے گی پھر یہ ایک امیدوار ادھر آ رہا ہے پھر ادھر آ رہا ہے ازاد امیدوار قویز سے مل رہے ہیں قویز سے مل رہے ہیں اسلامباد کے اندر چار پانچ گھر کھلیں گے جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں جہاز آئیں گے جہاز جائیں گے تو یہ ایک نارمل سا فنانہ ہے اس میں کوئی چیز نہیں نہیں ہے میرا خیال ہے کیونکہ آپ پہلی مرتبہ شاید یہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے ایموشنل ہو جاتے جلدی رونا پیٹنا میں شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ وہ ایک تھا نا وہ ایک شیر کو ٹرین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک شیر کو ٹرین کرنے والا آدمی تھا کیونکہ جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے کہ جانوروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک شیر پکڑا انہوں نے پنجرے پر ڈالا تو ایک نیا ٹرینی تھا تو اس نے دیکھا شیر دھاڑ رہا ہے پنجرہ توڑ کے باہر نکل جائے گا تو جو بزرگ تھا جو پرانا آدمی تھا وہ ایک ہکا لے کے سائٹ پہ بیٹھا وہ مل سے ہکا پی رہا ہے تو وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے اس ساتھ جی یہ توڑ کے باہر نکل آئے گا اور ہمیں کھا جائے گا تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا چھپ گر کے آرام سے بیٹھا رہا تو دو چار گھنٹے یہ ہوتا رہا تو آخر میں دیکھا کہ وہ شیر تھکے بیٹھ کے ایک سائٹ پہ تو پھر وہ نوجوان نے پوچھا اپنے بزرگ سے کہ یہ کیا چیز ہے آپ کو خوف نہیں آیا تھا شیر سے اس نے کہا نہیں خوف تو نہیں آیا تھا تو کہہ لگے اتنا خوفناک تھا تو آپ کو خوف کیوں نہیں آیا اس نے کہا بیٹا تمہارا پہلا شیر ہے میں دو سو شیر دیکھ چکا ہوں اچھا تو بچھا وہ بزرگ آپ ہیں اور وہ دو سو شیر آپ اب تک دیکھ چکے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کا شیر پہلا ہے اس لیے آپ درہا پرشان جاتا تھے آپ کا خیال تھا کہ پنجھنا توڑ کے باہر آ جائے گا یا بہوش ہو جائے گا یا نکل جائے گا یا کھا جائے گا لیکن یہ ایک نارمو روٹین ہے دنیا کے تمام الیکشنز کی ہر الیکشنز کے اندر امریکہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے پہلا سپل جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک صورتہ لوتی ہے پھر رکھتا ہے امریکہ کے اندر بھی الیکشن کمیشن ریزلٹس روک لیتے ہیں پوری دنیا کے اندر سے بٹکرام کے چترار کے ریزلٹس آ جاتے ہیں اور این اے ون ٹوئنٹی ایٹ کے ریزلٹ جب میں اور آپ بات کریں پوری دنیا ہے یہ چل کے دنیا آتے ہیں نہیں جیسے وہ آ رہے ہیں جیسے یہ بھی آ جاتے ہیں دیکھیں میکنیزم ہے نا میکنیزم ہے اگر آپ نے شہروں کو دیکھا ہو یا پاکستان کو دیکھا ہو یہ کسی ملک کے مختلف حصوں کو دیکھا ہو تو آپ بڑی آسانی سے اندازہ کر سکیں مثلا جہاں پہ ووٹرز کم ہیں ان کا نتیجہ فوراں آ جائے گا فلوچستان کا نتیجہ جب بھی آتا ہے پورا آتا ہے اور ہر الیکشن میں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹرز ہی کم ہیں اگر کہیں چار ہزار ووٹر آئے ہیں تو ان کو گننے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا اور کسی جگہ کے ساڑھے تین لاکھ ووٹرز ہیں تو آپ کیسے ایسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ فوراں آئے ہیں سندھ میں بہت بڑے ووٹرز بہت بڑے ٹرن آؤٹ ریزلٹز آ چکے ہیں لاہور میں اس سے تو کم ہے لیکن ابھی تک رات کراچی کے سندھ کے بڑے لیٹ آئے ہیں کراچی کا تو کراچی کے ابھی بھی ریزلٹز آنا ابھی بھی ریزلٹ اس کی وجہ یہ کہ آپ پہ ووٹرز زیادہ ہیں ریوان صاحب تو جہاں ووٹرز زیادہ ہوں گے تو اس کو گننے میں اس کو کمپائل کرنے میں ٹائم لگ رہا آپ اسے الیکشن کمیشن کی ان کامپیٹنس نہیں کہہ رہے